پوٹوہار کے خطے میں شامل ہے کیونکہ وہاں بارش بہت کم ہوتی ہے اس کے مقابلے میں بلوچستان خطے کی ذرخیزی زیادہ ہے گندوم، مکعی، جو، چنا اور موپھلی یہ خاص تعداد میں وہاں اگتے ہیں جیسا کہ زیادہ تر علاقہ بارش کے قلت کی وجہ سے یہ چیزیں وہاں گودام کر لی جاتی ہیں یا وہاں گودام کر لیتے ہیں جس وقت جنگل کی کٹائی اور مادنیات ہوتی ہے یہ پیرہ گراف بھی میں نے ایکسپلین کر دیا I hope you all student have understand about that پیرہ گراف انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے Next, read In the Platoon region, from May to September hot and dusty winds blow across the area There is very little rainfall in the Belochistan Plateau The Putuhaar Plateau receives record rainfall Summers are hot and winters are mild In Belochistan but in the Putuhaar region مناسب بھارش ہوتی ہیں Belochistan میں گرمی کا موسم جبکہ سردی کا موسم ہلکا ہوتا ہے سردی کمی پڑھتی ہیں لیکن گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن خیتہ Putuhaar سردی میں تھنڈا ہوتا ہے یعنی Putuhaar میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور Belochistan میں گرمی زیادہ ہوتی ہے جو میں نے آپ کو پر پیراگراف سمجھایا ہے سیکھنڈ وہ آپ کو سمجھ میں آگا ہوں گا لیکن پر پیراگراف The Anatolian Plateau region in Turkey is quite similar to our plateaus The average height varies from 600 to 1200 meters It receives little and new rainfall in most of the areas but there are places receiving more where which is the main crop It has a semi-arite climate It experiences high temperature in summer and low temperature in winter like the Belochistan Plateau and the Salt Ranch where the areas are unsuitable for cultivating crops they are used to grass large herds of sheep cattle and goats like the people do in some parts of the Portuhaar, Bledu and Salt Ranch The wool of the Angora called Mohair is what famous called iron, copper, chrome and lead are some of the important minerals formed in this region So we have to read about our third paragraph also on page number 4 a female Here we have to read about the this is the plant of the Angora which is the plant of the Angora بارشیں ہوتی ہیں ورسات ہوتی ہیں زیادہ تر علاقہ علاقے جو ہیں وہ جہاں گندوں کی خاصی مقدار ہو ہلکی پنجر آب و ہوا کہلاتی ہے اس کا کم درجہ حرارت گرمی میں جبکہ سردی میں زیادہ درجہ حرارت ہوتا ہے جیسا کہ سطح ابلوچستان نمکیاتی رینج یہ علاقہ کھیتی باری کے لئے غیر مناسب ہے یہ استعمال جو ہے بیڑوں کے ریور کو کم کر دیتا ہے مویشی اور بکریاں جیسا کہ لوگ اور یہ جانور ان علاقوں کا حصہ ہے پوٹوہار اور سال ٹرینج اون اور صاف کپڑا بکریاں جو کہ موہیر کہلاتا ہے جو دنیا بھر میں مشہور ترین ہے کوئلا لوہا دھات زردرنگ یہ چند چیزیں ان مادنیات کا حصہ ہیں آئی ہوپ کہ آپ تمام سٹوڈنٹ اس کو سمجھ گئے ہوں گے اب تھوڑی سی پکس ہیں یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے پوٹوہار پلیٹو جو ہم نے پڑا ان کی جو ہموار جگہ ہوتی ہیں یہ پوٹوہار کے ہیں اس کے بعد ہماری پکچر ہے بلوچستان پلیٹو ویجن بلوچستان کے جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھ لیجئے آپ پر یہاں پر بلوچستان کا خطہ ہے سکتے ہیں لیجئے اناٹالین پلیٹو میں یعنی کہ انیتالین جو ہے ساتا مرتفہ کی آپ یہ ویج دیکھ سکتے ہیں یہاں تو دیکھتے جاؤں دیکھتے جاؤں یہاں تو لگتا ہے کچھ زیادہ یعبادی ہے نا بہت زیادہ گھر نظر آرہا ہے اس پلیٹو میں ہمیں اور ناو انگوڑا گوٹس یہ انگوڑا جو گوٹس ہیں آپ دیکھیں ہماری بکریوں سے مختلف ہیں بلکل چینج ہیں گوڑ بکریوں کو بولتے ہیں یہاں کی بکریوں سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ بکریوں ہیں اور یہاں پر ہم نے پڑا اس کے بارے میں کہ یہ بہت مشہور ترین ہیں ان کی دنیا بھر میں نہ کہ صرف ایک ملک میں نہ کہ صرف دو ملکوں میں بلکہ یہ دنیا بھر میں مشہور ترین ہیں جنس کے کھال کا یا سکین کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان سے سویٹر بنائے جاتے ہیں کپڑے بنائے جاتے ہیں کمبل وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں ان کی ڈیفرنٹ ٹائپ آف ٹھنکس استعمال کی جاتے ہیں مختلف یہاں پر ایکسپینیشن ہماری تھوڑی ذات ہو گئی ورنہ میں مزید ایکزمپل کے لیے ان کی جو ہے انگوڑا گوٹس کے ہم نے جو پڑھا اس کے بارے میں بھی مہیر جسے کہتے ہیں میں یہاں پر کچھ مزید پک بھی دے دیتی ہمارا لیسن جو ہے یہ لیندیسٹ ہو گیا ہمارا جو ایکسپینیشن لیکچر 3 جو ہے but i hope you all student have understand about your lesson that your homework it's time to your homework homework is that ڈ seano потому پیج نمبر 3 & 4 پیج نمبر 3 پر جو ہے آپ نے اپنے ہومورک میں لکھا ہے یہ کلرز آپ نے میپ میں کرنا ہے آپ بہت آسان ہے جو کہ مانٹ آنٹ آنس ریجن ہے پیٹو ریجن ہے پلین ریجن ہے ڈیزورٹ ریجن ہے کوسٹل ریجن ہے پیج نمبر 4 پیج نمبر 4 پر جو ہے وہ آپ نے میچ کرنا ہے کہ لیکچر اچھے سمجھ میں آیا تو یہ آپ کا ہومورک بہت ایزیسٹ ہے تو ایزیسٹ ہومورک تو فردر اس میں آپ کا ہومورک میں دے رہی ہوں write down more than maximum 8 to 10 words with meaning from ٹیکس بک پیج نمبر 34 جو میں نے لیکچر دیا ہے پیج نمبر 34 کا اس میں سے آپ نے زیادہ سے زیادہ 8 یا 10 بس 10 سے زیادہ نہیں ایسے الفاظ جو آپ کے لیے نیو ہوں اور آپ نے ان کی میننگ بھی رفکوپی پر لکھ کر ہمیں سینڈ کروانی ہے I hope you all students have understand and you like my lecture اپنا بہت خیال لکھے گا stay 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 home اللہ حافظ